اسلام علیکم میں دلکش نگار آپ کو اپنے چینل دلکش بیوٹی میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاک کی رحمت سے بلکل خیریت سے ہوں گے لمبے بال خواتین کا زیور ہوتے ہیں کیونکہ لمبے بالوں میں خواتین اور لڑکیوں کی خوبصورتی پوشیدہ ہوتی ہے اس لئے آج میں آپ کو بال گھٹنوں تک لمبے کرنے کے ایک خاص تیل کے بارے میں بتاؤں گی صرف کچھ ہی لوگوں کو معلوم یہ ایک ایسا راز ہے جو آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس لانگ ہیئر آئل کی بدولت آپ کے بال حیران کن حد تک لمبے ہو جائیں گے خاص نہ بتاتی اجزہ پر مشتمل یہ لانگ ہیئر آئل آپ کے چھوٹے بالوں کو تیزی سے بڑھائے گا نہ صرف انہیں لمبے کرے گا بلکہ بال گھنے چمکدار اور مضبوط بھی بنا دے گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ لانگ ہیئر آئل کے اجزہ کے بارے میں بتاؤں ایڈ سبسکرائب بٹن کو تباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں اور اس بیسٹ لانگ ہیئر آئل کی تیاری میں جو اجزہ استعمال ہوں گے ان میں شامل ہیں آپ نے لینا ہے ناریل کا تیل آپ نے لینا ہے کیسٹر آئل آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل اور آپ نے لینا ہے میتھی دانا اس لانگ ہیئر آئل کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک صاف برتن لے لیں جو آپ چولے پر رکھ سکیں میں نے یہ دھاتی کٹوری لی ہے اب ہم اس میں اپنا پہلا انگریڈینٹ ڈالیں گے جو کہ ہے ناریل کا تیل آپ نے خالص ناریل کا تیل لینا ہے اور ایک چمچ آپ ناریل کے تیل کا کٹوری میں ڈالیں ناریل کا تیل بالوں کے لیے بہترین ٹونک ہے یہ بالوں کی لیندھ میں تیزی سے اضافہ کرتا ہے اس کے استعمال سے بال ریشم کی طرح نرمو ملائم اور چمکدار بھی ہو جاتے ہیں اب ہم اس میں اپنا دوسرا تیل شامل کریں گے جو کہ ہے زیتون کا تیل اگر آپ کے پاس خالص زیتون کا تیل موجود ہے تو بیسٹ ہے ورنہ کسی کمپنی کا یوز کر لیں آپ نے زیتون کے تیل کا بھی ایک چمچی اس میں ڈالنا ہے زیتون کا تیل فیٹی ایسٹ سے بھرپور بیسٹ نیچرل انگریڈینٹ ہے یہ بالوں کو اضافی غزائیت مہیا کر کے ان کی بہتر نشونوما کرتا ہے بالوں کے لئے بہترین آئل ہے اب ہم اس میں اپنا تیسرا تیل شامل کریں گے جو کہ ہے کیسٹر آئل یہ خالص تیل ہے میں نے ایک حکیم صاحب کی دکان سے لیا تھا آپ کسی کمپنی کا بھی یوز کر سکتے ہیں کیسٹر آئل کا بھی ایک چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے کیسٹر آئل میں ایسی خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو بالوں کو تیزی سے بڑھاتی ہیں یہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور بالوں کو گھنہ بناتا ہے اور اب ہم اس میں اپنا آخری انگریڈینٹ ایڈ کریں گے جو کہ ہے میتھی دانا میتھی دانے کو آپ نے ثابت نہیں ڈالنا اس کو پیس کر ڈالنا ہے آپ نے میتھی دانے کے پاوڈر کا آدھا چمچ ان تیلوں میں شامل کرنا ہے میتھی دانا بالوں کو گھنے سے روک کر انہیں لمبا کرتا ہے یہ گنجپن کا بھی امدہ علاج ہے اور اب آپ چمچ کی مدد سے یہ تمام عرصہ اچھی طرح مکس کریں اور ہمارے یہ تیل اب تیار ہیں اب ہم انہیں چولے پر رکھ کر پکائیں گے اب آپ ان تمام عرصہ کو دھیمی آج پر تقریباً پانٹ سے آٹھ منٹ تک پکائیں اس کے بعد چولہ بند کر دیں یاد رہے کہ آپ نے یہ تیل نتھارنا نہیں ہے اس کو ایسے ہی پیالی میں نکال کر یوز کر لیں یہ دیکھیں یہ ہمارا امیزنگ لانگ ہئر آئل اب تیار ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں اب آپ کو بتا رہی ہوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا نیم گرم آئل رات کو سونے سے پہلے اپنے بالوں میں اچھی طرح لگائیں خصوصاً بالوں کی جڑوں میں لگائیں پوری رات یہ تیل اپنے بالوں میں لگا رہنے دیں اور صبح اپنے بال کسی اچھے شیمپو سے دھولیں یہاں میں یہ بات بتا دوں کہ یہ تیل میں نے صرف ایک بار کے استعمال کے لیے بنایا ہے آپ اسے زیادہ مقدار میں بنا کر کسی صاف شیشی میں محفوظ کر کے بھی رکھ سکتی ہیں اور جب بھی آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تو اس کو ہلکا سا نیم گرم بھی کریں لمبے بالوں کی خواہش مند خواتین اور لڑکیاں یہ لانگ ہئر آئل ہفتے میں دو بار ضرور یوز کریں کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال بے حد لمبے اور گھنے ہو جائیں گے سو فرنڈز اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کو اپنے تمام جاننے والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ